نئے سال کے آگاز میں آپ محض کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں سال دوہزار تیس کے استقبال کے لیے اس وقت جمہو کشمین میں بڑی تعداد میں صحیحہ موجود ہے شریع نگر گل مرگ پہل گام سمیت وادی چیناب بھی نئے سال کے جشن کی زور شور سے تیاری کر رہا ہے آنے والا ہر نیا سال اپنے ساتھ نئی امید نئی امنگ لاتا ہے نئے آرزویں اور نئی خواہشیں جنم لیتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کا عظم کیا چاہتا ہے بھدروہ میں ہمارے نمائندے راجر حیبر جمال نے لوگوں سے ملاقات کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ نئے سال میں انہوں نے کس چیز کا عظم کیا ہے اور نئے سال میں وہ کن شعبوں میں مزید بہتری کی امید کر رہی ہیں سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے ان سے نام ان کا پوچھیں گے کہاں رہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں دوہزار تریس میں یہ دیکھیں میں عارف خطیب ایکسٹرن ریشن آفسر یونیورسٹری کیمپس بدروہ سے ہوں تو آخری لمحہ تھے دوہزار بائیس کے دوہزار تریس بلکل ہمارے سامنے در پہ ہے تو میں چناب خطے اور بدروہ کے حوالے سے بات کروں کہ یہاں پہ جو ہماری جو تواقعات ہیں لوگوں کی تواقعات ہیں وہ دو ایمپارٹیٹ ایشیوز پہ ایک تو ٹوریزم ہے اور دوسرا ایجوکیشن ہے ٹوریزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ جو ہمارے ایڈمیسٹریشن ہے ان کی طرف سے ہو رہا ہے کمپین سوشل میڈیا پہ چلائی جاری ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ڈوڑا کی طرف سے چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک پہ ہر جگہ کمپین چلائی کہ آپ بدروہ آئے ہیں بدروہ کی خوبصورتی کو دیکھئے تو مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بدروہ جو ہے ایک بہت اچھا ٹوریزم دیسٹینیشن بنے گا کیونکہ انفرسٹرکچر بیلڈ ہو رہا ہے بڑے بڑے ہوتلز آ رہے ہیں تو اس میں کافی کام کرنے کی ضرور کیبل کار ہے ایسے اس سے جو کچھ انیشیٹیوز ہیں وہ بھی اگر آگے جا کر لے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چناب کھتے کے جو لوگ ہیں خاص کر نوجوان جو ہے یہ بلکل محروم نہیں ہوگے یہ بیکار نہیں رہیں گے ان کے پاس ایمپلائیمنٹ کے ایونیوز رہیں گے دو ہزار بائیس میں کیا چیزیں تھیں جو نہیں ہو سکیں اور دو ہزار تریس میں کیا امیدیں ہیں کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں جی بہت دیرانہ مانگ تھی یہاں بھدھروا کے لوگوں کی ایک ٹاور لائن جو ہے اور گریڈ سٹیشن ایک بھدھروا کے لیے ایڈیشنل بنا جائے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے دوسرا جو پروجیکٹ تھا ہمارا ایک نیشنل ہائیوے ڈیکلیر کروانا دوڈا تو لکھنپور بسولی ویا بسولی اور اس پہ ایک جو ہے سرونگ کا نرمان ہو ایک تنل کا نرمان ہو کہ ہماری یہ اپیکشا بھی ہے کہ سال دو ہزار آنے والے نئے سال میں بھدھروا کو ایک ظلہ گوشت کیا جائے گا اور ساتھ میں ہمارا جو بھدھروا میں کیمپس ہے جمہو اندسٹری کا اس کو پھل پھلائی وشیو ادالے کا سٹیٹس دیا جائے گا اور بھدھروا کی جو پاس گلوری ہے اس کو ریوائیو کیا جائے گا ڈیس میں کیا ایکسپکٹیشنز ہیں اس سال سے آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ تو میری سکورے دیشواسیوں کو لیے یہی گام ہے کہ محبت سے رہیں بیچارے سے رہیں اور آنے والا جو سال ہے اس میں ترقی ہو خوشانی ہو اور بے روزگاری ختم ہو دکانداروں کا بہت برا حال ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں یہاں پہ دنگے پنگے جو بھی ہوتے ہیں تو دوبارہ سے نہ ہو اور یہاں پہ بہت پیسبل محول اچھا محول بنے تاکہ بزنس کا بڑھاوہ ملے تو یہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی جن کی ایکسپکٹیشنز کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش جس سے یہی نکلا کہ کہیں جو ایجوکیشن سیکٹر میں بڑھاوہ چاہتے ہیں اور ٹورزم سیکٹر میں بڑھاوہ چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں روزگار کے مواقعوں کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیانترن ریکھا ہے جو ایل او سی ہے اس پر جو تناو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں جو ہے وہ شانتی دیکھنا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تمام لوگوں کی یہی ایکسپکٹیشنز ہیں کہ اگلے سال جو دوہزار تریس ہے جس میں کچھ ہی ٹائم بچا ہے اس میں جو ہے ہمارا دیش ترقی کی راہ پر غامزن ہو یوٹی جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پورا ملک ترقی کی راہ پر غامزن ہو راجہ رہبر جمال ازی میڈیا چناب ویلی